چلو ہوگی ہے یہ بیٹھو کتا کلے لاتا ہوں جی افتخار بھائی اسلام علیکم تمام شکرینوں کو آج ماشاءاللہ ایک بہترین کیدرنگ پچھلے کچھ دنوں میں ایک پوزیٹیو سائن دیا تھا تنمیر بھائی نے پوری کمیٹی نے یونائٹیڈ کی اور اس کے بعد ایک جو ویڈیو بنی اس میں ہمارے جو کوئی نور کی پوری کمیٹی تھی شامل تھی اس میں سلیم بھائی اور انہوں نے ایک ون ٹو ون مقابلے کا نکات کا کہا کہ یہ بھی ہونے چاہیے کراچی شہر کراچی میں آج الحمدللہ ایک بہترین ماحول میں تنمیر بھائی کی چھت پر بیٹھے ہوئے اسد بھائی اسد آجی زمان نائم بھائی اسد آدراو ندیم اور ماشاءاللہ سے اسد سلیم قیوم آباد آج ایک بہترین ماحول میں مقابلے تیہ ہو گئے جس میں اسد سلیم قیوم آباد کا مقابلہ اسد تنویر کے ساتھ جو سات روزہ جو چیمپنشپ ہوگی اس کے یونیٹڈ کے قانون کے مطابق کے گھنٹے کے قانون میں اور دوسرا مقابلہ اسد سلیم قیوم آباد اور ہمارے اسد خلیفہ اسد اسلام آمان کے ساتھ مقابلہ تیہ ہوا ہے اور وہ بھی اسی قانون کے مطابق اور سات پروازوں پر مشتمل ہوگا موسم گرمہ چھبیس مئی دوہزار چوبیس سے اور اس کے چیدہ چیدہ قانون ہے جو اسد تنویر کے ساتھ سات روزہ جو مقابلے ہیں اس کی جو ایک رقم جو مختص کی گئی ہے وہ پچیس آزار کی ہے اور جو خلیفہ اسد اسلام آمان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جس لئے اسد سلیم کی ایک لاکھ روپے کی بازی ہوگی تو کوشش اور خواہش یہی ہے کہ ایک اچھے محول میں اچھا شک ہو اور تمام کراچی شک انہوں کو ایک اچھا سائن جائے کہ ون ٹو ون مقابلے ہونے چاہیے جو ایک ریت ہے وہ ہمارے ہاں شاید کراچی میں بھرپور طریقے سے حالانکہ کچھ ایکزمپلز ہیں جو چل رہی ہے لیکن ایک بھرپور طریقے سے اس کا آغاز آج یہاں اس چھت سے ہوگی ہے تنویر بھائی کی چھت سے اور امید کریں گے انشاءاللہ اچھا شک دیکھنے کو ملے گا اور آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی کراچی میں اس قسم کے مقابلے دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اسلام علیکم تمام بھائیوں کو بس استاد سلیم سے بازیہ علمدللہ لے ہوگئی ہے اور انشاءاللہ یہ چھبیس بھائی سے اڑا ہے اور استاد سلیم کے لیے بھی بیسٹ آف لائک اور انشاءاللہ اچھا شک دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر آیا ہے سلیم بھائی کے ساتھ تنویر بھائی کی چھت پر اور ماشاءاللہ تنویر بھائی نے بڑی عزت دی بہت اچھے مال میں گفتگ ہوئی اور بازیاں بھی تیپ آگئی ہیں اور بس یہی ہے کہ دونوں بھائیوں کو بیس سب لگ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی جیتے اور جیتنے لے بھائی کو جو نا آرنے لبھائی آگے ہار ڈالے اور اپنی ہار کو بندہ تسلیم کرے اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا بھائی وین کرے گا اس کو میں انشاءاللہ آگے خود دہال ڈالوں گا انشاءاللہ اچھے مال میں ہوگی انشاءاللہ امید یہ گا ماشاءاللہ عوضباللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جس وقت ہم استاد تنویر کی چط پر موجود ہیں بازیاں تے ہو گئی ہیں تقریبا میں نہیں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر اس طرح کی بازی جو پہلے تے ہو چکی تھی ماشاءاللہ بہت دوستانہ معاول میں اچھے معاول میں یہ بازیاں تے ہو گئی ہیں کلیپا اسد آوان کے ساتھ اور استاد تنویر کے ساتھ استاد سلیم قیوم آباد کی بازیاں ماشاءاللہ اسی طرح دوستانہ معاول میں جو نا بازیاں لگنی چاہیے جیسے کہ آج ہم بیٹے بے تھے بڑے اچھے معاول میں بڑے خوبصورت معاول میں یہ بازیاں لگی ہیں تمام کلاڑیوں کے لیے کاس طور پر استاد تنویر اور استاد سلیم اور کلیپا اسد آسلام آمان کو بیسٹو پلک میری طرف سے سلام علیکم سب سے پہلے بھائی میں تینوں کو بیسٹو پلک کہوں گا ماشاءاللہ اللہ تینوں کی ماشاءاللہ لگ گیا بازی بڑا مزا آیا مزا اس بات کہا ہے کہ یہاں پرسکون کے معاول میں مزا چلتا رہا بازیاں بھی تے ہو گئی بڑا مزا آیا بیٹنے میں میں تو تینوں ہمارے بھائی ہیں میں تینوں کو میری طرف سے بیسٹو پلکے جو جیتے گا میں بھی ان کے چھت پر جا کے انشاءاللہ ہر پہلے اسلام علیکم بھائی بہت زبردست شوک کی بات ہوئی ہے ماشاءاللہ اچھے معاول میں بازیاں ہماری تیپ آ گئی ہیں کیونکہ چھبیس مہی سے جو ہے نا یونائٹیٹ کی رولز اڑیں گی اور میں ان دونوں بھائیوں کو جو ہے نا ویلکم کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا شوک ہوگا اچھے معاول سمام شوکین بھائیوں کو السلام علیکم سب سے پہلے میں نایم بھائی اور سازی سازمان اور ان کے جتنی بساتی ساتھ آئے ماشاءاللہ ان کا میں ویلکم کرتا ہوں اور بہت شکریہ دا کرتا ہوں ماشاءاللہ ان کی کوئنور کمیٹی کے طرف سے ایک اچھا رسپونس دیا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ سوچیں گے اور چیمپینشپ جو بھی اڑے گی جو بھی لائے ملتے ہوگا وہ اپنی کمیٹی سے مشاورت کر کے انشاءاللہ بات کر کے اڑائیں گے ابھی فیلال تنویر بھائی جو ہے انہوں نے چھت لکھوائی ہے اپنے کلب میں باقی سلیم بھائی ماشاءاللہ انہوں نے چیلنج کیا تھا اور یہ بھائی ماشاءاللہ اس کو ہم نے ایک دن میں جواب دیا اور ایک دن میں اس نے ماشاءاللہ ہمارے پاس آگے بازیاں تے گی اصل جو ہمارا مقصد ہے نا کراچی میں بازیوں کی ایک اچھی ریڈ ڈالنا ہے ہمیں کسی کو ہرانا نہیں ہے نہ کسی کو جھکانا ہے اگر سلیم نے امت کی تو ہم نے بھی امت دکھائی لازم بات ہے کوئی نے کوئی تو امت دکھائے گا جیتنا ہارنا ہے گیم کا حصہ ہے دنیا کا کوئی بھی سپورٹ سے اس میں ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے ہمارا یہ بائی جیتے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم مثالی طریقے سے ایک جشن منا کے مبارک بات دیں گے باقی اگر ہم لوگ جیتے ہیں یہ نصیب کی بات ہے اب سلیم بھائی ہم آسد کیا کرتا ہے وہ بھی ہم جاتے ہیں کہ مثالی بنا ہے تو انشاءاللہ ایک اچھی ریڈ ڈالنا ہے پنجاب لیول پہ ایک بہت اچھا شوک ہو رہا ہم لوگ بھی بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ ایک بندی کی سو سو لوگوں سے بازی اڑتی ہے ایک چیز وہاں سننے کے لیے نہیں ملتی تو انشاءاللہ یہ ریڈ ڈال گئی ہے سلیم بھائی سے انشاءاللہ وہ اچھا شوک آئی یہ ہمارا بھائی ہے انشاءاللہ دیکھنے والوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ شوک کا باقی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور ایک چیز میں جو بھی ہمارے بھائی ہیں جو ہمارا شوک دیکھتے ہیں اور ان سے میک ریکویسٹ کروں گا کہ گروپ میں یا کدھر بھی کوئی بھی ایسی ایک کوئی بھی نیگٹیف بات نہ کریں جس سے شوک خراب ہو ہمیں شوک کو بہتر بنانا ہے اچھا بنانا ہے سلیم ہمارا بھائی ہے پھر میں کہہ رہا ہوں چاہے تنویر بھائی کے شاگردیں چاہے میرے بھائی ہیں چاہے سلیم بھائی کے دوستیں شاگردیں ایسا کوئی بھی گروپ میں محول کریئٹ نہیں ہو کہ جس کی ویسا ہماری بھائی بندی دوستی اور شوک خرابی کی طرف جائے شوک آپ لوگ دیکھنا انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ لوگوں کو اور یہ ریڈ ڈل گئی ہے انشاءاللہ مزید یہ آکے چلتا رہے گا اپنا خیال لکھئے گا زندگی رہی اپنے تخاربے جو تے ہوئے وہ آپ دکھا دیں یہ ہمارے جو معاملات ہیں ماشاءاللہ تے ہوئے ہیں سب بھائیوں کے سائن بھی ہو گئے ہیں اس کے پر سب سے ٹوپ پہ اصطاد سلیم قیوم کیم آباد والے کا سائن ہے تنویر بھائی کا ہے نیچے میرا ہے باقی ہمارے سب بھائیوں کا ہے یہ آپ دیکھ لیں تنویر بھائی سے ان کی بازی تے ہوئے پچیس زار روپے کی اور مجھ سے تے ہوئے ایک لاکھ روپے کی باقی میری ایک خواہش تھی سلیم بھائی سے کہ موسم میں سرما کا شوک بھی تے کرتے لیکن سلیم بھائی نے بولا کہ میں موسم میں سرما کا شوک نہیں کرتا لیکن جب بھی کروں گا تو انشاءاللہ تے کر لیں گے تو میں نے کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے ایک شوک دو جائے پھر باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گے صحیح افتخار بھائی ٹھیک ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ